آپ یہ بتائیے کہ مسلمان انسان نہیں ہیں آپ جائے بتائیے کہ جو آج اور ایسے سے مندر ہے جس کا نرمان مسلمان نے کیا ہے کہ آپ اس کو بھول سکتے ہیں کوئی مندر مسلمان نہیں بنائے مسلمان کیبل مندر توڑے ہیں یہ سچ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ابھی جو ہم آپ کو کلپ دکھانے جا رہے ہیں اس میں ایک شخص ہندو پڑڈت سے سوال کرتا ہے واللہ عالم کے سوال پوچھنے والا شخص ہندو ہے یا مسلم لیکن اس نے سوال بہت انٹرسٹنگ کیے تھے آئیے آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی جو ان کا پہنابہ ہے جیسے وہ پہنابہ پہنتے ہیں وہ پہنابہ مسلمانوں کی جو ان کے جو فقیر ہوتے ہیں نا انہی کا پہنابہ ہے ہمارے سناتن دھرم میں ہمارے جو سادھو سنتوں کا پہنابہ ہے سنیاسیوں کا وہ الگ پہنابہ ہے تو ہمارے پہنابے سے ان کا پہنابہ جیسے ہندو دھرم میں کوئی برکہ تو نہیں پہن سکتی مہلا کوئی برکہ پہنی ہو تو دیکھتے یہ لگے گا کہ یہ مسلمان بہن ہے آپ یہ بتائیے انسان تو سب ہیں ہم بھی انسان ہیں پر ہم سناتن دھرم کے لوگ ہمارے اپنے سادوسنت کم ہیں بھائی اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنے باپ کی تو سیوہ کرنی ہی پاتے میرا باپ پیاسہ بیٹھا ہے اور میں دوسروں کے باپوں کی سیوہ کروں یہ دھرم ہے اے اپنے باپ کی پہلے سیوہ کر لو پھر دوسرے باپوں کی سیوہ کرتے رہنا پہلے اپنے کی تو کر لو تو ہمارے رام کرشن میں کمی ہے کوئی ہم اپنے رام کرشن کی سیوہ کریں کہاں دوسروں کے بھاکیروں کے پیچھے گھومیں انرو جی آپ جائے بتائیے کہ جو آج ایسے سے مندر ہے جس کا نرمان مسلمان نے کیا ہے کہ آپ اس کو بھول سکتے ہیں کوئی مندر مسلمان نہیں بنائے مسلمان کے بل مندر توڑے ہیں یہ ستھ ہے آپ پکشدھرنا بن جائیے گا ستھ کا دھیان دیجئے گا استھ کا نہیں رام مندر توڑ کے بابری مسجد بنا لی ابھی پھر توڑ کے رام مندر کا نرنے آیا ہے جو کی سرکار نے نرنے دیا ہے میرا نام بی ایس گپتہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں میجورٹی کمیونٹی اچی پرسنٹ جس کو کہتے ہیں ہندوز اور بیس پرسنٹ مسلم ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونہ ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا اسٹاریکل فیکٹ ہے یا یہ مطح ہے کہہ نہیں سکتے لیکن کیا یہ سچ ہے کہ تین ہزار سے چھ ہزار تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا کیا یہ سچ ہے کہ اور مسلم کو چھوڑ کے اس کو لاغو کیا جائے یہ چیز بہت اچھی لگی ایسے ہی کوئی یونیفورن شیول کورٹ کے لیے یہ مسلم آگے کیوں نہیں آ رہے اس کی وجہ مجھے بتائی جائے بھائی صاحب نے تین سوالات پوچھے ایک سوال نے پہلا سوال کے ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کے نے لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تین ہزار سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائی گئے اور بہت سے لوگ قتل کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے افوہ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں اس سے مجھنے کے لئے ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں انہیں آکے کچھ مندروں کو گرائی ہوں گا اور مسجد بنائی ہوں گا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تین ہزار سے چھ ہزار مندر گرائے گئے یہ بالکل افوا ہے بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے بالکل بے بنیاد ہے کچھ 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 مسلمان راجہوں نے غلط کام کی ہوئے ہیں اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کو زندہ جلایا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرشینٹی خراب ہے بالکل بے بنیاد ہے وہ ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھتا ہے کہ جلانا چاہیے اسی طریقے سے یہ خالی افوا ہے کچھ مندروں کو شاید گرا گیا ہوں گا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرا گیا لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھے جاتی ہے آپ دیکھیں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے خلاف آگئے آج بھی آپ جائیں گے مہیسور کے اندر اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ تین ہجار سے چھ ہجار مندر کو گرا گیا تھا تو آپ کیسا زندہ بچے آپ کہہ رہے تک ہجاروں لوگ کو قتل کیا گیا آپ کیسا زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ شادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے کہا ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا دیکھو ہر مذہب میں کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی گلتی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملیں گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں تل کرتے ڈرگ میں دھندہ کرتے ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں کرتے تو ان کو دوج دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہیں ہجاروں لوگ کا قتل کیا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوئے گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گئے مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہدت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشتہ دونے تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹ ہنڈر ملین اسی کروار گئے مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم مناتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا کئی لوگ کئی گہر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بالکل غلط ہے آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ الائدہ لونے ہونا چاہے سب ایک کی کومن سیویل کوڑ ہونا چاہئے اور سب مذہب کے اچھے چیزیں لے کے کومن سیویل کوڑ کرنا چاہئے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومن سیویل کوڑ کی بات آتی سب سے زیادہ نارا مسلمانیں غلط ہے غلط ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان تو صرف بیش ٹکا یا سی ٹکا یا سیونڈی فائف ٹکا جو ہندو لوگ ہے اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومن سیویل کوڑ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹک کو جانہے چیہے ایک کہتا ہے بیٹے ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں بیٹک کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہجاروں یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتیش نہیں ہے یہ خالیاں میں چھیڑ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کومن سیویل کوڑ ہونا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ ساری دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلے سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلاف ہے تو آپ نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندویزم اور اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں similarities between Christianity اور اسلام جو اچھے چیزیں اس حیث میں لے چکا ہوں میں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالیں گے نا لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ ہاں منچ پہ جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پہ اس ٹیچ پہ انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہوں دو کوئی بھی سوامی ہوں دو کوئی بھی شنکر جا رہے ہوں دو انشاءاللہ میں طالبِ علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہترین ہے انسانیت کے لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہترین کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے آپ کا تیسرا سوال کیا یہ ہندو جو ہے انہیلٹنس کے اندر یہ انہیلٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر ایک تیا حصہ ون ترڈ حصہ ہم ویل میں دے سکتے دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں اسلام کے جو ویل کے اندر جو آتے ہیں انہیلٹنس وہ قرآن کے آیتے سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائدہ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملیں گا آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو ون سکس ملیں گا صرف اگر بچے ہیں تو والد والدہ کو دونوں کو ون سکس اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا ون تھرڈ آگے بڑھتی آیت آیت نمبر بارہ پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لئے چھوڑیں گی اگر بچے نہیں آپ کو آدھا ملیں گا بچے ہے تو ایک چوتہ ملیں گا آپ جو آپ کے بیویاں کے لئے چھوڑتے ہیں بچے نہیں تو ان کو ملیں گا ون فوت ایک چوتہ بچے ہے تو ون ایت ایک آٹھوہ یہ ڈیفیکلٹ ہے یاد رکھنا آپ جا کے ریفرین دیکھ سکتے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ سے بارہ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ویل کرنا چاہتے ہیں اپنی جائداد میکسیمم من تھرڈ لیکن یہ ویل جو کریں گے آپ یہ ان لوگوں میں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہتے ہیں کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لئے اس کو زیادہ دوں گا یہ بالکل غلط ہے لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیلٹنس کے ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ